اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی سائنس کی ہر فیلڈ میں بے تعاشی ترقی نے لوگوں کی زندگیوں کو بہت عطاق آسان اور محفوظ بنا دیا ہے انہی میں سے ایک اہم ترین فیلڈ ہے ڈیفنس جس پر دنیا بھر کے ممالک اپنے ٹوٹل بجٹ کا ایک بڑا عصہ خرچ کرتے ہیں انسان جتنا بھی ترقی آفتہ یا معذب کیوں نہ ہو جائے زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنے کی حوص اور خودگرزی اس میں فطری طور پر مجود ہے لہٰذا اسے اپنی زمینی حدیں محفوظ بنانے کے لیے بھی بہت زیادہ کوششیں کرنی پڑتی ہیں اسی مقفد کے لیے سائنس نے تجربات کے ذریعے بہت کم وقت میں ایسے خطرناک اور تباہی پھیلانے والے اتھیار تیار کر لی ہیں جنہیں آج ہم نیوکلر بمز کے نام سے جانتے ہیں یہ اس قدر تباہ کن ہے کہ انسان کے اپنی حفاظت سے زیادہ آج یہ انسانیت کے وجود کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں جو چند لمحوں میں پورے شہر یا ملک کو صفحہ ہفتی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں آج دنیا کے تمام ممالک کے پاس تقریباً پندرہ ہزار چھے سو نیوکلر بم موجود ہیں جنہیں اگر ایک ساتھ فائر کیا جائے تو وہ اس پوری دنیا کو بارہ مرتبہ ختم کر سکتے ہیں دنیا کے 92% نیوکلر بم صرف دو ممالک امریکہ اور ریشیا کے پاس موجود ہیں جبکہ باقی 8 فیصد پوری دنیا کے پاس موجود ہیں انہیں جنگ میں صرف دو مرتبہ استعمال کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ ان تباہ کن ہتھیاروں کی شروعات آخر کہاں سے ہوئی آج کے جدید نیوکلر ہتھیار کس حد تک تباہی پھلا سکتے ہیں اور آخر اس ٹکنالوجی کا مستقبل کیا ہوگا اس کی شروعات ہوتی ہے 1939 سے جب اس وقت کی دو سپر پاورز یعنی امریکہ اور سوویت یونین میں پہلا نیوکلر بم مرانے کے لیے ایک ریس لگی ہوئی تھی تاکہ وہ اپنی دفاعی برطری پوری دنیا پر بٹھا سکیں یو ایس اے میں اس مقصد کے لیے روبارٹ آپن ہیمر نامی سائنٹسٹ کام کر رہے تھے جبکہ سوویت میں ایک جرمن سائنٹسٹ ہائزن برگ اس کارنامے کو سب سے پہلے سر انجام دینے کی کوشش میں تھے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد اب وہ جانتے تھے کہ اگر کسی بھی ریڈیو ایکٹیو ایٹم مثلن یورینیم یا پلوٹونیم کو توڑ کر چھوڑے چھوڑے ٹکلوں میں تقسیم کیا جائے تو اس عمل کے دوران بیتاشا انرجی خارج ہوتی ہے جو کسی بھی ایک نارمل کیمیکل رییکشن سے پانچ کروڑ گناہ زیادہ ہے یہ انرجی گیمہ ریس کی صورت میں خارج ہوتی ہے جو سورج پر جلتی ہوئی آگ کی طرح محسوس ہوتی ہے اسی فارمولا پر نیوکلر بم کو بنایا جانا تھا جسے ہائزن برگ تو پہلے نہ بنا پائے مگر امریکہ کے اوپن ہیمر نے یہ کارنامہ پہلے کر دکھایا اسی لیے انہیں فادر آف نیوکلر بم بھی کہا جاتا ہے امریکہ نے انہی تیار کردہ بموں میں سے ایک بم جس کا نام تھا لٹل بوئی ورلڈ وارڈ ٹو کے دوران چھئے گفت 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائیا اس کا کور یورینیم سے بنا تھا جس نے زمین پر گرتے ہی پندرہ ہزار کلو ٹن ٹی این ٹی دماغہ خیز مواد کے برابر ہر طرف تباہی پھیلا دی جس میں ایک لاکھ پینتیس ہزار بے گناہ لوگوں کی موت ہو گئی حیران کن بات یہ ہے کہ اس کیمیکل ریکشن کے دوران صرف ون پوائنٹ تھرٹی ایٹ پرچنٹ یورینیم ہی ٹھیک سے استعمال ہوا تھا مگر اس نے پھر بھی اس قدر شدت کا دماغہ گر دیا اس کے تین روز بعد یعنی نو اگست 1945 کو جاپان ہی کے دوسرے شہر ناغہ ساکی پر امریکہ نے دا فیٹ مین نامی دوسرا نیوکلیر بم گرائیا جس کا کور پلوٹونیم سے بنا تھا جس نے زمین پر گرتے ہی اکیس ہزار کلو ٹن ٹی این ٹی انرجی خارج کی اور پچھتر ہزار لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا یقیناً یہ اس وقت کے سب سے طاقتور ترین نوکلیر اتھیار تھے اور انہیں وقت گزرنے کے ساتھ ہر دن مزید بہتر اور طاقتور ترین بنا دیا گیا اس وقت یو ایسے کے پاس مجود سب سے بڑے اور طاقتور ترین نوکلیر بم کا نام ہے کیسل برہو جو ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے ایک ہزار گناہ زیادہ تباہی مچا سکتا ہے یعنی کہ اس کی طاقت 155 میگا ٹن ٹی این ٹی کے برابر ہے جو 35-40 کلومیٹر کے علاقے تک ہر چیز کو تباہ کر سکتی ہے اس بم کو 1954 میں بنایا گیا تھا مگر سوویت یونین نے اس کا جواب 1964 میں تھیزار بومبا نامی اب تک کا دنیا کا خطرناک ترین نوکلیر بم بنا کر دیا جس نے حیران کن طور پر 50 میگا ٹن ٹی این ٹی کے برابر یعنی ہیروشیما پر گرائے جانے والے بم سے 3000 گناہ زیادہ انرجی خارج کی یہ 55 کلومیٹر کے علاقے میں مجود ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے اور 10 ملین لوگوں کی اس میں جان جا سکتی ہے اسے پھینکنے والا جہاز خود اس کے آگ کے بادلوں سے بہت مشکل سے بچا جبکہ اس کے دماغے کے بعد آس پاس کے ممالک کے گروں کی کھڑکیاں اور شیشے ٹوٹ گئے اور سب سے بڑھ کر اس کے آفٹر شاکس نے تین مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا حیرت انگیر طور پر اس بم کو اپنے پاسیبل سائز سے عادہ بنایا گیا تھا تاکہ اس کی ٹیسٹنگ کے دوران زیادہ تباہی نہ ہو یعنی اگر اس نیوکلر بم کی اصل طاقت کی بات کریں تو یہ 100 میگا ٹن ٹین 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 کی طاقت کے ساتھ 110 کلومیٹر کے علاقے پر تباہی مچا سکتا ہے یعنی ہیروشیما پر گرائے جانے والے بم سے 6606 فٹ گناہ زیادہ نیوکلر بمز کی جدید ایڈوانف ٹیکنالوجی جو آج کے دور میں استعمال کی جا رہی ہے وہ ہے ہائیڈروجن بومز یہ ایک بالکل ایسا کیمیکل ریکشن پیدا کرتے ہیں جیسا سورج کی تیہ میں ہو رہا ہے جسے ہم نیوکلر فیوجن ریکشن کہتے ہیں اس ریکشن کے دوران ہائیڈروجن ایٹم ہیلیم ایٹم میں کنورٹ ہوتے ہیں اور بے تہاشی انرجی خارج ہوتی ہے اسی تقنیق پر ہائیڈروجن بومز کو بنایا گیا ہے نورت کوریا کے کم جونگ کے حکم بر 150 کلو ٹن تی اینٹی طاقت کا حامل ہائیڈروجن بوم بنایا گیا جو انتہائی کمزور تھا مگر فیوجن ریکشن کی وجہ سے یہ بھی اس قدر طاقتور تھا کہ ہیروشیما پر گرائے گئے بوم سے پندرہ گناہ زیادہ پانچ سے دس کلومیٹر کے علاقے میں ہر چیز کو تباہ کرنے کے قابل تھا یونائٹی سٹیٹس کے پاس مجود سب سے خطرناک ہائیڈروجن بوم کا نام بی ایٹی تھری ہے جو ون پائنٹ ٹو میگا ٹن تی اینٹی کی طاقت رکھتا ہے یعنی ہیروشیما پر گرائے گئے بوم سے اسی گناہ زیادہ اور یہ دس سے پندرہ کلومیٹر کے علاقے میں مجود تقریباً چھتیس لاکھ لوگوں کی جان لے سکتا ہے اس کے پھٹنے کے شاک ویوز الگ ہوں گے جس جگہ بھی یہ نیوکلر بوم گرائے جاتے ہیں وہاں کئی سالوں تک گاس اور سبزہ نہیں اکباتا ریڈییشن کے اثرات سے کینسر جیسے جان لیوا بیماریاں لاہق ہونا شروع ہو جاتی ہیں زخمی ہونے والے لوگوں کی اولادیں کئی نسلوں تک اپاہج پیدا ہوتی ہیں مستقبل میں انٹی میٹرک اور لیبارٹریز میں تیار کر کے اس کے ذریعے نیوکلر بوم بنانے پر غور کیا جا رہا ہے جو آج کے مجودہ ہائیڈروجن بوم سے بھی لاکھوں گناہ زیادہ طاقتور ہوں گے بظاہر سائنسی اجادات کا مقصد انسانی زندگیوں کو محفوظ اور آسان بنانا ہے انہیں جینے کی امید دینا ہے مگر جس قدر تیزی سے اٹامک بومز کی ٹکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے انسانیت کے وجود سے متعلق بھی سوال یا نشان کھڑے کر رہی ہے جس پر ہمیں یقیناً سنجیدہ ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو ضرور شیئر کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی